بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آسمہ جانگیر صاحبہ اتعازیت کرنے کے لئے ادھر آیا تھا آسمہ جانگیر پاکستان کے پروگریسیو نوجوانوں کے لئے پاکستان کے پروگریسیو عورتوں کے لئے ہر پاکستانی تھی ایک انسپریشن تھی ایک جو بھی مشکلات ہوتے تھے جو بھی مشکل سوال ہوتے تھے she didn't hesitate she wasn't afraid she put us politicians to shame جو بھی اسیو تھی اگر وہ religious sentiment کے تعلق رکھتا تھا judiciary سے تعلق رکھتا تھا establishment سے تعلق رکھتا تھا foreign policy سے تعلق رکھتا تھا وہ کھل کے بات کرتی تھی سچ بولتی تھی اور اس لئے آپ نے دیکھا کہ اس کے جنازے پہ دورے پاکستان اکھتا ہو گیا تھا اور وہ پاکستان جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ترقی پسند پاکستان جو ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں مرد اور عورت کا حیثیت ایک ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم مل کر کام کرتے ہیں وہ پاکستان آسمہ چانگی چاہتی تھی اور میرا مشن ہے کہ میں وہ پاکستان پر بنائیں وہ پاکستان جہاں ہمارا سیاستان سیاست کرتے ہیں وہ پاکستان جہاں ہمارا judiciary انصاف تلاتا ہے وہ پاکستان جہاں ہمارا فوج ہمارا بورڈرز کا دفاع کرتا ہے اور ہمارا پولیس ہمارا سٹریٹز کا دفاع کرتے ہیں وہ پاکستان جہاں ہیومن رائٹس رسپیکٹیو ہے میرا ہیومن رائٹس رسپیکٹیو ہے خواتینوں کا ہیومن رائٹس رسپیکٹیو ہے اکلیوتوں کو ہیومن رائٹس رسپیکٹیو ہے وہ پاکستان جو اس پورے خطے کے لیے پورے دنیا کے لیے یہ پیغام بھیج سکے کہ ہم ایک موڈرن مسلم نیشن بن سکتے ہیں ہم ایک موڈرن مسلم نیشن can be a democracy that provides for its people and that plays an important role on the world stage یہ ایک لامبا جد و جہد ہوگا لیکن میں لہور کے progressive سوچ رکھنے والے لوگوں کہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب don't be demotivated میں جب میں لہور کا سیاست اور بنجاب کا سیاست دیکھتا ہوں کہ ایک extreme right trickle down economic سابق امیر و مومنین نماز شریف یا قالبان ہمارے بچھرے ہوئے بائی ہے حکانی مدرسہ کا سر پرستے آلہ عمران خان کا سیاست چل رہا ہے یا یہ نیف جھکھلونے آئیں ہیں ملی مسلم لیگ اور طریق لبیک والے یہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے کہ وہ ترقی پسند شہر لہور جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھا آج ان کے ہاتھوں میں آگئے ہیں اور میں جانتا ہوں یہ مشکل سفر ہوگا یہ لمبا سفر ہوگا لیکن ہم وہ ترقی پسند پور امن خوشحار لہور واپس بنائیں گے بلاوت صاحب بجے بتائیے گا کہ کل بھی آپ نے کچھ ٹویٹ بھی کیا ہے جو عدلیہ کے حوالے سے حکمران چماعت اب ایک نئی تجیز پارلیمنٹ کے پور پر لے پر پر لے پر آئی ہے کہ ججز کے کنڈک کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سیرے پہنس لیا جائے آپ نے کچھ تو ٹویٹ بے کایا ہے لیکن جے بتائیے گے کہ آپ نے ان کے عزائم کی عدلیہ کے حوالے سے وہ میں ٹویٹ اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا میں نے کہا کہ میں نے اسے چاہید بی 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 رفر دویے کیا ہے جہاں شباز شریف صاحب پکرا گیا تھا صاحب الرحمن جو نواز کا کانٹی بیورو کا ایک وہ بھی پکرا گیا تھا وہ دھمکی دے رہے تھے ججز کو کیا آپ بی بی شہید بی بی کے خلاف صدر سرداری کے خلاف یہ جھوٹے سویس کیسز میں فیصلہ ایسے دو یہ فیصلہ ہونا چاہیے ان کو جیل میں بند کرو پورا زندگی کیلئے ڈسکوالیفائی کرو اور ان کے جو پراپٹیز ہیں ان کے جو انہیریٹیڈ پراپٹیز ہیں وہ بھی زم کر دے تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نونلی چاہتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں گے جو ڈشری کو کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بلکل جو پارلیمان ہے وہ سپریم انسٹیٹوشن ہے جو بھی لوگ ایشوز بے حس کرنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں ادھر دسکس ہو سکتے ہیں ادھر قانون بنا سکتے ہیں لیکن یہ تو بہت بڑا مزاق ہے کہ نواز شریف صاحب ریسپیکٹ مائی ووٹ ریسپیکٹ دیموکرسی کا تحریک چلا رہے ہیں اور جب وہ وزیر آزم تھا وہ صرف چار بار پارلیمنٹ آیا تھا صرف دو بار سینٹ پہ شریف نے آیا تھا تو اگر وہ حقیقت میں جمہوریت پسانداد نہیں ہے اگر وہ حقیقت کو جمہوریت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اگر if he is genuinely interested in genuine judicial reform تو پھر صرف پینما کے ایشو کی وجہ سے صرف اپنے کرپشن کو بچانے کی وجہ سے وہ ایشوز نہیں اٹھا وہ چار سال پارلیمنٹ میں ہوتا وہ پارلیمنٹ کو ان کے دور میں مضبوط کرتا ابھی وہ پارلیمنٹ کو کانٹروورشل بنانا چاہتا ہے جیڈیسٹری سے اس کو استعمال پارلیمنٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے جیڈیسٹری سے لڑنے سے I do not support institutional conflicts بلاؤن صاحب نے بتائیں کہ ایک طرف پارلیمنٹ کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے چیف جیسے صاحب نے کل فرمایا ہے کہ پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہے اور پارلیمنٹ میں جو کانون بنے گا ہم اس پر نظر سانی کر ستے ہیں یہ ہمیں حق ہے اور طاقت کے زور پر کروائیں گے کون کس کے موقف کو رد کرنا ہے پارلیمنٹ جیڈیسٹری کے جا ہے جیڈیسٹری پارلیمنٹ کے دیکھو I don't want to get into too much of an academic debate here بلکل constitution supreme ہے پارلیمنٹ supreme institution ہے جو constitution کو amend بھی کر سکتا ہے کانون بھی بنا سکتا ہے اور قورت ہمارے کانون they can interpret implement the laws passed by پارلیمنٹ I don't think it's appropriate for judges to be giving such types of statements openly it'll unnecessarily muddy the waters ہم جانتے ہیں کہ کورت کے پاس یہ powers ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس کون سے powers ہے it's inappropriate for judges to threaten to revoke legislation that hasn't even been passed yet it's inappropriate for the judiciary to say ہم اس کانون کو رد کریں گے جب آپ نے کیس بھی نہیں سنا ہے so yes there are issues there are issues we want to address as far as judicial reform but یہ ان کا نیت خراب ہے نواز شریف judicial reform نہیں چاہتا ہے نواز شریف نواز لیگ کا judiciary چاہتا ہے ایسا نہیں چلے گا if you want judicial reform and judicial reform is necessary judicial reform کے لئے پاکستان لیسی پارٹی کب سے بات کر رہے ہیں آپ اس کانٹرویشل طریقے آپ اس کانٹرویشل طریقے لیگ لائیرز کے ساتھ سیبل سسائیٹی کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ پارلمان کے ساتھ یہ فیصلے لینے ہیں بلاوت صاحب کہ آپ سایدہ کسان لینے ہیں سینیر کے آنٹی کسان لینے ہیں sorry one at a time please بلاوت صاحب اس وقت ہمیں سیاست کے کچھ نئے رنگ کچھ نئے پلیورز دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستان میں جو حکومت میں ہیں وہ اپنے پاکستان کا کردار ادا کرتے بکھائی دے رہے ہیں جو ججز ہیں وہ پاکستان کی طرح پاکستان کی طرح پاکستان what is your take on that um thank you for your question yes بالکل this is a joke with the country it is a joke with the people and it is a joke with the nation کہ the longest serving prime minister in the history of pakistan the only man to be three times elected prime minister of pakistan and to serve as finance minister and to serve as chief minister of punjab who still enjoys government in the federation who still enjoys government in punjab who still enjoys people want their issues resolved government has to do its job there's just been a report released great in the world لیکن absolutely it should not be allowed any such any such accusations should be properly investigated and they should know this system that was introduced by and it's no needs to end اس وقت اگر آپ نے پارلمن کا حیثیت نہیں دیا اگر اس پر آپ کام کرے ہم رشت کے تو جلدی میں کوئی reform نے جوڑی ہے جو جیشتری رفارم تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ آپ نے پانچ سال میں کچھ نہیں کیا اس کے اوپر ہم اتنا تین مہینے میں کیا کریں گے this is not something that you can rush through this is not something you can force through this is a genuine debate that needs to be had in part ای بلا جب ایسیل پر نام نہیں ڈالا گیا ابھی تاک نام نے حکم دیا ایسیل پر آپ ڈالا جائے گے دو پٹی نام کے پچھوں کبھی تاک اس پر کوئی اکشن جاہو لے گی دیکھو میرا سامیر I don't understand I don't understand کہ یہ double policy کیا ہے کہ سندھ کے سیاستدانوں اور مجاب کے سیاستدانوں میں کیا بلت ہے کہ ناب ہمارے سیاستدانوں کو فوراں پکرتے ہیں without a notice بیل کے باوجود شجیر محمد کو اسلامباد میں گسیتا جاتا ہے ڈاکٹر آسیم کو نوے دن کے لیے ٹیروریزم چارجز میں ایک نیشنل ایکشن پلان کا بلاک ٹیروریس ڈیفنیشن کے اندر رکھا جاتا ہے اور جب کوٹس کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ایسیل پر ڈالے حکومت انکار کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے تو these double standards have to stop مجھے نمبر پہ آئی ہے جنو بھی پجاب پہ بڑا کہہ رہے تھے کہ پارکٹی چکے مارے کی تو یہ تو آگے پی پستکرنوں ہی کا نظر آرہ ہے پکستان پاکستان 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 کو ایک ترقی پساند خششحال پاکستان کی it's not about winning or losing the point is کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس نظریہ کے تہت شیر زلتکار علی فٹو شیر موطرمہ بینرز فٹو نے یہ پارٹی چلا ہے ران بارساپ جوٹے پارٹی ہے خبروں میں تو نظر آتے لیکن بیسے نظر نہیں آرہے کون؟ ران بارساپ کیا؟ ران بارساپ 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 اسلامبالے آپ جو فیڈرال تاریٹری ہے کراچی آپ جو فیڈرال تاریٹری ہے وہ ادر سے کیسے گزر سکتا ہے اور فیڈرال حکومت نے ایکشن کون نہیں لیا تو absolutely this is getting ridiculous and پاکستان needs to understand کہ پاکستان لانگ مارچ is a sign of something deeper it is not just about راو انوا وو تو بلکل پکر ایک جو لیسییں چاہتا ہے اور سب کچھ سب کچھ senhor 쓰�ơi کا اپنی لوگوں کو دیکھا ہے کیا اب من سابتان ہے تالیں سب کچھ انکانوالہ центр ایک پھرک سنکオلوسی Beno کہہ یا بار کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اشیو ہے میں سکتا ہے کہ ان کو اپنے والدارے کے لئے ہمارے مدد کرے ہم ان کو انوار کر رہے ہیں میڈیا کو کوئی کووریج نہیں دے رہے ہیں اور ہم اگر ملکہ اپنے والدارے کے لئے ہیں کیا کہ اگر اپنے والدارہ کے لئے ہیں اگر 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 ایک بولیس ہے جو بھی ہے آپ یہ میسیج کلیرلی سن لے کہ آپ کا انکانٹرز اور آپ کا مسنگ پرکس کا جو طریقہ ہے وہ نہیں چلے گا اس ملک کے امریکہ پارٹیسان کو وارٹیس میں گلوانے ساہا رہا ہے اسے پر پیپر پارٹیسان کیا موقع ہے کہ کو امریکہ پارٹیسان کیا ہے آہ I think کہ یہ انہوں نے ہمارے پاس تین مہینے کے تھوڑا سا ریسپائٹ پیریڈ مل رہا مل کیا ہے آہ I'm not so certain or sure as to in these three months will the pakistani government be able to realign the voting on this issue I am hopeful ہم سب چاپنے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ نہ ہو I'm not going to at this point in time criticize the government on why and how this has happened and what the actions are doing I would like to wish express my support for the state of Pakistan in this difficult time اور ہم نے میں ابھی واپس آیا ہوں آہ امریکہ سے آہ from being outside of this country and we need to understand کہ پاکستان کے خلاف ایک ساتھش پک رہا ہے سر بولا گیا ہے کہ پاکستان کی کرنسی چینز کی جائے گی کیا بار میں چاہتا ہونے دے گی I'm sorry I'm not aware of this issue what do you mean پاکستان کرنسی کرنسی چینز کا مطلب کیا کرنسی چینز کا مطلب کیا ہمارا روپی تو رہے گا میں نے I haven't heard this I'm into Chinese language no no یہ نہیں ہوگا I think this is fake news quick Chinese thank you thank you thank you so much thank you